عمران خان آخری لڑائی کے لیے تیار ہے لیکن یہ لڑائی ہے کیا اور اس لڑائی میں کس کا نقصان ہے اور کس کا فائدہ ہے اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ یہ لڑائی لڑنے کا فیصلہ عمران خان کا یا کسی اور کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں ہے کیا ہے پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں وہ ختم ہو بھی گئے تو ان کا انجام کیا ہے حکومت نے کیا بیک اپ پلان رکھا ہوا ہے اور اگر ایسا پلان ہے ان کے پاس تو اسے کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے کس طرح یہ جو آئینی بہران آنے والا ہے اس کا حل نکالیں گے اور ایک آخری حل جو پی ڈی ایم کرنے والے وہ شاید خاکان عباسی امریکہ کے دورے پر جانا چاہتے تھے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے سارا بیک گرونڈ پر کیا چل رہا ہے میاں صاحب نے ابھی ریسنٹلی فرمایا کہ میں یا میری پارٹی کسی صورت میں وزارت عظمہ کی خواہش مند نہیں ہے ایک بار وزارت عظمہ پیپلز پارٹی لے لیں اور ایک بار وزارت عظمہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو دے دی جائے یہ میاں صاحب کی پتہ نہیں معصومیت ہے یا اس کو میں سمجھ سے باہر ہے کہ اس پر کیا تاثر دیا جائے کیونکہ یہ ملک ہے بائیس کروڑ کا ایک ایٹمی ملک ہے یہ کوئی ریوڑیاں تو ہیں نہیں کہ آدھی آپ رکھ لیں آدھی آپ ان میں بانٹ لیں لیکن سوچنے کی بات جو سب سے ایپورٹن ہے کہ ابھی ریسنٹلی میاں صاحب کا جو اعتماد ہے وہ کیسے بحال ہوا استیفہوں کا جو شور مچا تھا اس کے پیچھے انہوں نے کیا گیم چلائی ہوتی آپ دیکھیں کہ نون لیگ کی جس طرح عظمہ بخاری نے اسیمبلی میں اپنا جو استیفہ دینا تھا وہ انہوں نے ٹوٹر پر شیئر کیا اور پھر انہوں نے کہا یہ استیفہ میں نے اپنی پارٹی کے حوالے کر دیا ہے اب انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ استیفہ جو ہے وہ تو صرف سپیکر منظور کر سکتے ہیں اگر وہ استیفہ دینے میں واقعی جینمنلی سنجیدہ ہوتی تو وہ پھر سپیکر کو استیفہ بجوا دیتی ہیں باوجود اس کے کہ پارٹی لیڈرز کو جمع کروانا ہوتا ہے وہ سارا پروسس میں جانتا ہوں پی ڈی ایم کے لوگ کوئی استیفہ نہیں دینا چاہتے ہیں میری ان سے بات ہوئی رات کو بہت سے لوگوں سے بات ہوئی لیکن ان بیچاروں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا اسی لیے کبھی وہ اپنے استیفہ جو ہیں وہ ٹوٹر انتظامیاں کو بھیج رہے ہیں کبھی وہ فیس بک والوں کو بھیج رہے ہیں کہ یار یہ ہمارے استیفہ ہیں خدا کے لیے دیکھ لو ہم تیار ہیں اصل گیم کچھ اور ہے آصف زرداری اور نواز شیف صاحب کے درمیان جو استیفہ کی بات تھی وہ آ کے اٹک کی تھی نواز شریف بھی آصف زرداری کو صوبائی اسیملیوں سے فوری طور پر استیفہ دینے پر قائل نہیں کر سکے اس لیے کہ وہ آصف علی زرداری نے نواز شریف سے کہا کہ اگر ان کے ارکانے سندھ اسیملی فرض کہنے نشستیں چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں کیا حاصل ہوگا یعنی وہ دوبارہ الیکشن لنیں گے پھر وہ دوبارہ جیتیں گے یہ ان کی سوچ ہے ویسے اگر وہ جیت گئے تو اس سے کیا فرق مڑھے گا چار یا پانچ مہینے کا یہ خواہ مخواہ جو درد سر پیدا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا اور وہ دوبارہ واپس آ جائیں گے لیکن اصل مات یہ ہے کہ آصف علی زرداری مرکز میں نون لیگ کی حکومت کو نہیں بنتے دیکھنا ساتھ ہے کبھی بھی نہیں وہ نہ صرف نوے کی دہائی کو نہیں بولے بلکہ وہ نواز شریف کے دیوے ہوئے زخم آج تک انہیں یاد ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ نواز شریف کو مرکز کا اقتدار سونپ دیں کیونکہ میاں صاحب نے آل ایڈن کے ساتھ ایک گیم کی تھی وہ آپ کو یاد ہوگی اور وہ یہ سارا انہوں کے سونپ کے خود ان کے رحم و کرم پر آجے اور دوسری طرح وہ کیوں ستیفے نہیں دیں گے یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کراچی کا پیکج اربو روپے کے منصوبے جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والے ہیں ٹھیکوں پر ٹھیکے کا زمانہ شروع ہونے والا اور اب تو مال بنانے کا ٹائم ہے وہ اس وقت میں ستیفہ دینے یہ تو ناممکن بات ہے اور آپ کو حکومت کی طرف سے بتا ہوں کہ حکومت نے بھی کیسے اس ساری چیزوں کو ڈیل کرنا ہے ان کی جو حکومتی بنچز ہیں ان کی اس وقت سوچ کیا ہے ان کا پلان انہوں نے جو اپنا ان کے ستیفہوں کے صورت میں ایک بیک اپ پلان بنایا ہوا ہے حکومتی وزراء بھی یہ سوچ نہیں ہے اور میں آپ کو بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اپوزیشن کی جانب سے جنوری میں آنے والے ستیفہوں کو فوری طور پر قبول نہیں کیا جائے گا اب ہوگا کہا کہ اس سلسلے میں وزیراعظم ہاؤس سے جو ہوں گے سپیکر قومی سیمبلی کو مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ہدایات بھی ایک قسم کی ملی ہوئی ہے کہ جو ہی اپوزیشن ارکان اپنے ستیفے جمع کرائیں اس طریقہ اعلان کریں تو اسد جو کیسر صاحب ہیں وہ فوری طور پر دو ہفتوں کے لیے بیرون ملک دورے پر جلے جائیں گے آپ کو پتہ دورے تو ضروری ہیں اور یوں جنوری کے اقتتام اور فروری کے شروع سے پہلے ستیفے کسی صورت میں نہیں لیے جائیں گے اب بارحال فروری میں اگر وہ جمع کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر وہ ستیفوں کی جان اس کی چھان بھی نوگی اس کی صداقات کریں گے کم بس کم ایک مہینہ اس میں آرام سے لگ جاتا ہے اب ایک مہینہ گزرنے کے بعد سینٹ کے الیکشن آ جاتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن میں آپ ستیفہ قبول کرنا یا نہ کرنا حتمی فیصلہ یہ پھر آپ اس وقت سوچتے ہیں اب ایک مرتبہ تحریک انصاف کی سینٹ میں برتری حاصل ہوگی جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو حکومت کے خاتمے کے باوجود عمران خان صاحب کی گڑی ہے وہ چڑھتی رہ گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بالکل بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ آسفل زرداری صاحب یہ جو اندھی کمائی ہے وہ اس کو کھوے میں ڈال کر ستیفہ دے کر خود کچھ سے دور کریں گے یہ تو نمکن ایس میں پوسیبلٹیز ہے ہی نہیں اسی لئے دونوں جماعتوں کے درمیان جو سوئی استیفہ پر آ کر اٹکی ہوئی یہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ فسے ہوں ہیں اب ایک آپشن میں اگر استیفہ منظور ہو جائے جو فیلحال ممکن نہیں تو اس میں میاں صاحب یا پی ڈی ایم حکومت میں نہیں آئیں گے چاہے جو مرضی ہو جائے یا میری بات لکھ کر رکھ لیں نقصان اس ساری لڑائی میں صرف یہ ہے کہ نظام لپیٹا جا سکتے البتہ اور یہ نظام پھر صدارتی نظام ہی ہوگا اور اس میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وصوق سے کہ آپشن عمران خان نہیں ہے ابھی تک کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ آپ ایسٹ میں بھی دیکھ لیں بینون ملک و ویسٹ بھی دیکھ لیں سب سٹیکھولڈرز کے لیے عمران خان قابل قبول ہیں اوپر سے ہی جتنا مرضی شور مچا لیں سینٹ انتخابات ہیں ایف ای ٹی ایف کی طرح ہوگا کیا کہ یہ سب کے سب چپ کر کے ووٹ ڈالیں گے مخالفت میں چند لوگ باہر آئیں گے کسی کا نام لگائیں گے کچھ ٹی وی ٹاک شوز میں تھوڑا سا شور مچائیں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا افرام اندین نے کر دیا اس طرح کر دیا جس طرح یہ پہلے کر چکے لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا میاں شہباز شریف البتہ چاہے تو وہ فرق ڈال سکتے وہ اس طرح کہ جب تک میاں شہباز شریف فیصلہ کر لیں کہ پہلے تو نے یہ پتا ہو کہ انہوں نے پچھ کے کس طرف کھیلنا ہے ابھی تک وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف مریم سبدر نواز صاحبہ کی ہٹ درمی اور زد ہے کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں سب سے پہلے لندن بھیجوائے آجائے جنید سبدر کی منگنی کرنا چاہتی ہیں وہ اور پھر اپنے اوپر جو مقدمات ہیں ان پر بھی وہ پانچ تین چار پانچ سال گزار لیں لیکن مسئلہ جو ہے وہ بار بار عمران خان پر آ کر رکھ جاتا ہے کیونکہ ان کی سیاست کا جو میور ہے وہ یہ کرپ لوگ ہیں ان کی سیاست آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایک ہی ان کی جملہ ہوتا تھا عمران خان کو سمجھانے کے لیے بھی پوری کی پوری لوبی کام کر رہی ہے جس میں سے کچھ لوگ ان کے بڑے قریب ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن عمران خان اس بات پر رضا مند نہیں ہے انہوں نے یہاں تک حکومت چھوڑنے تک کو بھی تیار ہے انہوں نے پبلکلی بھی ویسے باتیں بہت سارے سکھی ہوئے لیکن ان لوگوں کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے اب دوسری طرف اپوزیشن ایک اور اپنا کارڈ کھلنے جا رہے وہ یہ کہ شاید خانہ باسی کو امریکہ بجوا کر وہاں کی نوم منتخب حکومت میں لوبنگ کر کے اپنا سافٹ کارنا دے اور پھر اسٹیبلشمنٹ پر پریشر بڑھائیں کہ دیکھیں ہمارے تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور یہ آپ کے بھی کام آئیں گے پہلے بھی وہ یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کرتے رہے جب جو بائیڈن منتخب ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا ان کی تصاویر شیئر کی گئی کہ ہمارا تو ان سے بڑا گیرہ تعلق ہے اور یہ تو ہر ممکن ہم کوشش کر رہے ہیں اب میں نے آج شاید خانہ باسی صاحب سے بھی شکرین کرے بات کرنے کی تھوڑی دیر پہلے کوشش کی ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ جو امریکہ والا معاملہ ہے تو اس پر خانوں نے کوئی بات نہیں کی میاں نواز شیف ہر تقریر میں گلہ شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں آپ ان کے ان کا گلہ شکوہ کیا تھا اب ان کا گلہ شکوہ کس سے ہے میرا ذاتی کی حیال ہے کہ ان کو اپنے ماضی کے فیصلے دیکھ کر اپنے آپ سے اور اپنی پارٹی سے شکوہ ہونا چاہیے میاں صاحب بار ہاں کہتے ہیں رجی کہ دوہزار چودہ کا درنہ جو تھا وہ آئی ایسائی کے جو سابق سربراہ ہے ان کی حمایت سے ہوا اچھا آپ ان کے نام بھی لے رہے ہیں اور میاں صاحب کہتا ہے جنہوں نے میرے سے استیفہ بھی مانگا تھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن نون لی کے اپنے لوگوں کے مطابق میاں صاحب نے دھرنے سے پہلے اور بعد میں نہ پارلیمان کو عزت دی نہ ان کے بیانیے کو عزت دی نہ اہمیہ دی اب وہ خود اہم فیصلے کرتے رہے پارٹی کے ہر شخص کو بطلب انہوں نے قربان کر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ اقتدار اپنا بس کسی طرح بچا لیں پاناما کا معاملہ بھی شروع ہوا تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے اس کے لیے جے ایٹی کی تشکیل دی تھی جس میں ایم آئی بھی تھی اور آئی ایس آئی بھی شامل تھی اگر میاں صاحب کے اندر اس وقت دم خم ہوتا تو میاں صاحب اس پہ خاموشی سے کیوں قبول کیا انہوں نے اور پیپلز پارٹی نے پھر اس وقت نعرہ بھی لگا دیا کہ مگ گیا تیرا شو گو نواز گو تو میاں صاحب کو اس بات کا گلہ ہے تو یہ گلہ ان سے کرنا چاہیے تھا انہیں انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ میرے خلاف جی سیاسی انجنئرنگ کرتے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کی پچھلے بیانات ابھی جو انہوں نے کی ہیں ریسنلی مجھے نایل قرار دے دیا گیا میری پارٹی کو ہروا دیا گیا الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے بعد انہیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنائیں جو تحقیق کرے اور تمام سرکاری الکاروں کو سزا دے جو اس انجنئرنگ میں شامل ہے اگر ان کو لگتا ہے ایسے حالانکہ آپ کو پتا ہے جو ورلڈ وائڈ ابھی ریسنلی سروے میں سب کچھ انٹریوز میں انہوں نے بتا دیا کہ دنیا پوری کہہ رہی ہے نہیں لیکن پیپلز پارٹی مسلم نے یہاں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیا اس بات کو یقینی بنایا کہ پارلیمانی کمیٹی کوئی تحقیق نہ کرے کیوں بھئی میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی انجنئرنگ جی بلوچستان سے ہوتی ہے وہاں سے ان کی حکومت گرا کر پھر سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی اچھا لیکن کیا انہوں نے زرداری صاحب صاحب تو وہ بڑے کلوز ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں رضا تو ان سے ایک سوال تو پوچھ لیں کہ آپ کی وجہ سے جمہوریت کمزور ہوئی صرف یہ ہی نہیں سینٹ چیئرمن کے خلاف بھی جو عدم اعتماد کی قرادات تھی زرداری صاحب نے اور میاں شہباز شریف صاحب نے مل کر ناکام کروائی اچھا اگر وہ کامیاب ہو جاتی فرض کرے ہیں ان کے مطابق تو آج ان کو سڑکوں پر اعتجاز ہی نہ کرنا پڑتا آج یہ جو بڑے بڑے جلسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ نہ کرنے پڑتے ہیں جمہوری ادارے آزاد ہونے شروع ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پارٹی سے ان ممبران کے خلاف اقدام بلکل نہیں اٹھایا پتا تھا کون لوگ ہیں سب کے نام ان کو پتا دے مسلم ری کے حمایتی بھی آج کال آپ کو پتا ہے بڑے خوش ہے بھنگلے ڈالیں جی کہ ہمارے میاں صاحب تو بدل گئے ہیں اور اب وہ انقلابی ہو چکے ہیں بلکل ان کا ذہن بلکل بدل چکا ہے مجھے تو ان لوگوں سے بڑی ہمدردی ہے اور دکھ سے یہ ساتھ ان کو میں بتانا بھی چاہتا ہوں میاں صاحب بلکل نہیں بدلے ان کے یہ تمام بیانات تمام اقامات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب اداروں کی سیاست میں مداخلہ چاہتے ہیں اور اپنے حق میں چاہتے ہیں اس وقت بھی ملک میں آپ دیکھیں تین دھڑے تین دھڑوں میں ہمارا ملک بٹا ہوئے ایک دھڑا تو افکورٹ جو ہمارا آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی ہے ایم کی ایم ہے پی ایس جی ہے جی ڈی اے وغیرہ یہ ہو ایک دھڑا جو ہے وہ نیم مذہبی لسانی ہے مسلمی نون پیپلز پارٹی جی ڈی آئی یہ جو وغیرہ وغیرہ لوگ ہیں تیسرا دھڑا جو ہے وہ عوام کا ہے عوامی دھڑے میں سیول سوسائیٹی جماعت اسلامی وکلا ہیں چھوٹے تاجر ہیں نوکری پیشہ لوگ ہیں کسان شامل اس میں شکر ہے ہمارے والے کسان وہ جس طرح ادھر ہو رہے اس طرح نہیں عوامی دھڑا سب سے بڑا ہے مگر اس کی سیاسی قوت سب سے زیادہ کم ہے اس لیے کہ ان میں اتحاد ہی نہیں ہے ان کی کوشش ہے کہ جلسوں کے بعد اب یہ جو اپوزیشن ہے یہ کسی طرح مذاکرات کریں تاکہ ان کے درمیان جو ہے یہ آخری جلسہ کرنے کے بعد یہ مکمکہ کی ڈیل کریں گے اور ڈیل میں سینٹ کی سیٹ ایڈجسمنٹ اور نئے الیکشن کی بات جو ہے وہ شامل ہو سکتی ہے مگر اس میں عوام کے مفاد کے لیے بالکل کچھ میں نہیں ہے یہ صرف اور صرف پاور کا کھیل ہے ان میں ان کو ملنا کچھ بھی نہیں ہے